میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتا ہوں اور پھر ایک میں موڈل دکھاؤں گا لیکن آپ کو دکھاتا ہوں کہ آج کا دن کی مراسمت ہے ستائیسویں شب ہے میرے ایک دل کے اندر بڑی تمام مسلمانوں کی طرح میرے دل کے اندر بھی بڑی عارض ہے کہ روزہ رسول کو اندر سے دیکھنے کا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایک موقع سعادت مل جائے تو ایک کلپ ہے جہاں پر ہمارے سارے جتنے ہیڈز آف سٹیٹ جن کے لیے روزہ رسول کھولا جاتا ہے دروازہ جب وہ اندر جاتے ہیں تو سامنے ایک سب سے زیادہ نظر آتی ہے جہاں کلمہ لکھاتا ہے نہیں جی پہلے دوسرا کلپ دکھائیں یہ بعد موڈل والا بعد میں دکھائیے گا موڈل جنہوں نے بنایا وہ بھی ہمارے ساتھ ہے پاکستانی ہے لاہر سے یہ والا کلپ اگر بڑی سکرین پر ڈالیں مجھے ہٹا دیں سکرین سے مجھے ہٹائیں سکرین کے دیکھنے والوں کو موقع ملے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دروازہ کھولا جاتا ہے روزہ رسول کے لوگ اندر جاتے ہیں تو اس دیوار تک جا پاتے آپ جالیوں کے اندر سے جب دیکھتے ہیں تو یہاں پر کلمہ لکھا ہوا ہے اور یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ چادر پوری دیوار کے اوپر لگی ہوتی ہے اور درمیان میں یہ سرخ رنگ کی پٹی چلی ہے اس کے اوپر بھی جو لکھا ہوئے میں بتاؤں گا اس کا ایک تبرک کے طور پر کچھ ہی سا چھوٹا سا میرے پاس موجود بھی ہے لیکن یہ جن صاحب نے اس کے اوپر کام کیا ریسرچ کی ادھر ایک محراب بھی بنی ہوئی ہے چھوٹی سی سامنے وہ جالیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں سارے لوگ یہیں تک رہتے ہیں اس حد سے آگے کسی کو جانے کے لیے راستہ موجود نہیں ہے ایک راستہ ہے وہ راستہ کیسے ہے وہ بڑا ایک مشکل طریقہ ہے وہ ایکسپلین کریں گے جو ہمارے ساتھ مہمان ہے مدینہ کے اندر ایک انسٹیوٹ ہے میوزیم ہے جہاں ڈاکٹر عبدالعزیز کاکی وہ اس کو مینج کرتے ہیں تو ایک ہمارے پاکستانی ساتھی نوجوان ہے ابھی زیادہ عمر بھی نہیں ہے ان کی سید مزین حاشمی لاہور سے ان کا تعلق ہے تو انہوں نے ایک پورا ریسرچ کیا کہ یہ جو روزہ رسول ہے یہ کس طریقے سے اس کی بناوٹ ہے کیونکہ اس کے اوپر ماضی میں روایات موجود ہیں کہ کیسے لیڈ جو تھا سیسا اس کی دیواریں پنائے گئیں پھر مختلف وقتوں کے اندر دیواروں کو کیسے مضبوط کیا گیا تو میں انہی کوئی کہوں گا بجائے میں کچھ میرے الفاظ کمی بیشی ہو جائے سید مزین حاشمی صاحب اسلام علیکم مزین بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ایک تو میں نے ابھی صرف وہ حصہ دکھایا ہے جہاں ہمارے یہ ہیڈز آف سٹیٹ جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان کو یہ سعادت ہوتی ہے کہ اس دیوار کو ہاتھ لگا سکتے ہیں چوم سکتے ہیں یا وہاں بیٹھ کر کوئی نفل پڑنا چاہے تو ایک محراب بھی اندر اس جگہ پہ وہ تھوڑا سا وہیں سے سٹارٹ کر لیں وہ محراب کی کیا حیثیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بیسیکلی دو حجرات ہیں جو گمبتِ خضرہ کے نیچے آئے ہوئے ہیں جو حجرہ حضرت آئیشہ صدیقہ اور جو پچھلا حصہ ہے یہ حجرہ حضرت فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہہہ وہ موڈل دکھانا ساتھ شروع کر دیں جو محراب ہمیں نظر آتی ہے یہ حضرت فاطمہ تظہرہ کے گھر کے اندر محراب ہے اور یہ محراب تحجت کے بالکل مقابل ہے اور اس کے آگے جو جب ہم چھوڑ جالیوں سے آگے جاتے ہیں آپ بات جاری رکھیں گے ہم لیں اس کو فل سکرین کریں ہماری تصویریں ہٹائیں دونوں کی تاکہ دیکھنے والوں کو موقع ملے یہ جو اب آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ مبارک ہے اور اس کے دو دیواریں بنی ہوئے ہیں ایک سلطان قطبہ رحمت اللہ علیہ کے جو ایٹ 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 ہجری کے اندر بنوائی تھی یہ مملوک سلطان تھے ایجپٹ کے اور اس کے بعد جو دوسری دیوار ہے یہ بنی ہوئی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے تعمیر کروائی تھی اور یہ بڑے بلوک سے بنی ہوئی ہے یہ تقریباً چھوڑائی جو اس کی نائٹی سنٹی میٹر ہے جیسے خانہ کعبہ کی دیواریں اور یہ بڑی مضبوط پلی اس دیواروں کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے نہ کوئی کھڑکی ہے اس کوئی اندر جانے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ یہاں سے لیڈر ایک لگتی ہے جو باہر سے لگتی ہے گرین غلاف کو اور اس سے آگے جاتے ہیں جب آگے جاتے ہیں تو آگے کبہ تو نور جس کو گمبت نور بھی اردو میں اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں یا ڈوم آف لائٹس جس کو کہلے تو وہ نظر آتا ہے یہ گمبت خضرہ کے بالکل نیچے ایک اور گمبت ہے اور اس گمبت کے اندر ایک کھڑکی ہے جیسے گمبت خضرہ کے اندر کھڑکی ہے that is the only way جس کے ذریعے آپ قبر انور شریف تک جا سکتے ہیں جب اس گمبت مبارک کی کھڑکی کو سلائٹ کرتے ہیں تو آگے لکڑی کی چھت آتی ہے جو لکڑی کی چھت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے وہاں پہ موجود ہے اور اس کے اوپر خضور کے پتے اور جو کیمل بول ہوتے اس کے کچھ بلینکٹ جس کو ترپال ہماری لینگویج میں کہتے ہیں اس قسم کی چیزیں آج تک ویسی کی ویسی پڑی نہیں ہیں that is the only way جس کے ذریعے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک تک جا سکتے ہیں اور باقی سارے کا سارا حجرت completely sealed ہے اور اس کو بڑے عرصے سے نہ کھولا گیا نہ اس کی خدمت کے لیے اس کو صرف دکھا گیا تھا شاہ فیصل کے پیریڈ میں اور کنگ عبداللہ کے زمانے میں یہ جو اس وقت لکڑی کی چھت ہے ہمارے سامنے سکرین کے اوپر نظر آئی ہے یہ وہ لکڑی کی چھت ہے جس کے اندر ایک چھوٹا سا روشندان ہے آپ بتاتے ہیں کہ اسی روشندان سے ہی اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے اندر کوئی جاتا نہیں ہے یہ لکڑی کی چھت ہے اور اس کے اوپر جو گمبت ہے یہ سلطان کالون رحمت اللہ علیہ نے بنوائے تھا یہ بھی مملوک سلطان تھے یہ جو وائٹ والا گمبت ہے جسے گمبت نور آپ کہہ رہے ہیں گمبت نور جس کو کہہ رہے ہیں اور پھر جو گمبت خزرہ ہے یہ پھر ٹرکس نے بنوائے آٹومنز نے بنوائے مزین یہ جو موڈل ہے پورا یہ ابھی مدینہ میں کس میوزیم میں موجود ہے یہ مطحف دارل مدینہ ہے مدینہ میوزیم یہ ائرپورٹ کے پاس ہے یہاں پہ آپ جا سکتے ہیں اور یہاں پہ ڈاکٹر عبدالعزیز کاکی ہیں انہوں نے بہت سارے مختلف موڈلز اور بھی بنائے ہوئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت النبی کے حوالے سے ہیں اور مدینہ اور مکہ کی ساری تاریخ کے سارے موڈلز ڈیٹیل کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ نے اس پہ ریسرچ کیسے کی کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو عام لوگوں تک انفرمیشن پورے نہیں ہوتے ہم تو سمجھتے تھے کہ شاید وہ جو سامنے دیوار نظر آتی ہے جہاں پر وہ سب زیادہ نظر آتی ہے کہ اس کے پیچھے روزہ مبارک ہے لیکن اب یہ آپ کا موڈل دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ نہیں اس سے زیادہ چیزیں نظیم بھائی میرے پاس ایک پکچر آئی جس کے بیچ میں قبر مبارک تھی اور اس کے پر امامہ شریف بند آوا تھا تو وہ وائرل ہونا شروع ہی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کی تصویر ہے تو میں نے اپنے بزرگوں سے اپنے ذات سے سنا ہوا تھا کہ وہ روزہ مبارک جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے تو وہ ایک دل میں بات بیٹھ کی کہ یہ چیز جو ہے یہ اریجنل نہیں ہے اس پر ریسرچ کرنی چاہیے اس پر تقریباً مجھے چھے سے سات سال لگیں یہ ریسرچ کرنے میں اور جتنے بھی خادمین حرم کے جو اندر جاتے ہیں شیخ نوری اور شیخ آدم تھے اللہ پاک کو ان کے درجات بلند فرمائے ان سمام سے میں نے پریسل نہیں پوچھا کہ وہاں پہ آپ کہاں تک گئے ہیں آگے کی لیمٹس کیا ہیں اور کچھ لوگوں کو میں نے کہتے سنا کہ ہم آگے قبرے اندر تک گئے ہیں اور ہم نے جانیوں سے جا کے آگے اندر گئے ہیں اور وہاں پہ سیڑھی ہیں اور ادھر سے ہم نیچے گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے ہم نے ڈسٹنگ کی ہے اور اس گرد کٹیرہ مبارک بناوا ہے اور قبرے مبارک پہ چادر ہے اور اس طرح تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو تھیں یہ سب میں نے ریسرچ کی چیک کی اور پھر ایک بک ہے جو حضرت سمودی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہوئی ہے یہ آٹھ سو اٹھاسی ہجری ہی کی ہے اس وقت جب سلطان کچھوی نے یہاں پہ حضرت مبارک کو اثر نو پورا تعمیر کی ابھی آپ نے دو نام لیے ابھی آپ نے دو نام لیے ان میں سے ایک نام سے پاکستانی لوگ واقف ہوں گے شیخ نوری جو کی ہولڈر ہیں روزہ رسول کے اور جب عمران خان بھی اندر گئے یا کوئی اور ہیڈ آف سٹیٹ جاتا ہے تو وہ جو چابی گھوماتے ہوئے ہمیں وہ بھاری بھر کم سی شخصیت ہیں حال ہی میں پاکستان بھی آئے ہوئے تھے تو مجھے انہیں ملنے کا بھی موقع ملا تو شیخ آدم ان کے بڑے بھائیں شیخ نوری کے بڑے بھائی شیخ آدم تھے پہلے وہ کی ہولڈر تھے یہ اغوات کہلاتے ہیں یہ آٹومن پیریٹ سے چلے آ رہے ہیں بلکہ اباسی دور سے چلے آ رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اور دونوں حرمین کے اندر وہاں پہ موجود ہوتے تھے اور ان کے پاس اگزیکٹ وہ ڈیوٹی ہوتی تو جو اس وقت شیعون الحرم کے پاس ہے یعنی کارپٹس کا بچھانا لیمپس کون کرنا کندیلیں کون کرنا حرم کو دروازوں کو کھولنا ٹائم کے اوپر امام صاحب کے لئے پریپیئر کرنا اللہ علیہ وسلم کے مقردس خجر ہے اس کی چابی تک رہے گئی ہے آپ خود کتنا عرصہ مدینہ رہے ہیں مزین اللہ پاک کی مربانی ہے کہ میں اپنے والد قبلہ صاحب کے ساتھ وہاں پہ میرا کافی وقت گزر ہے تین سال بچپن میں تائف میں گزریں اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً ہر سال ہی حاضری ہوتی رہی ہے ہم جو شروع والا کلپ تھا وہ دوبارہ یہ جو آپ نے روزہ رسول اللہ دکھایا جی پریوسر صاحب اس کے ساتھ ایک میوزک کا چھوٹی سی وہ نات بھی نظر سنائی دے رہی تھی اگر اس کے ساتھ سنا دیں تو پھر ہم مزین کو خدا حافظ کہتے ہیں فل سکرین کر کے اس کو پلے کر دیں یہ عام تک جو حمز آف سٹیٹ ہے یہی تک جاتے ہیں یہ ذہن میں رکھے گا یہ وہ جگہ ہے جو بہت ہی باسعادت قسم کی ہے جہاں تک پوری دنیا میں سے چند ایک لوگ اندر جاتے ہیں وہ دروازہ کھلتا ہے تو یہی تک جا پاتے ہیں وہ دکھا پائیں گے یہ کلپ دبارہ دکھائیں گے مزین یہ جو جو سرخ والا حصہ ہے سبس چادر کے اوپر اس کے اوپر ایک تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوتا ہے اس کے علاوہ اور آیات بھی ہیں نظیم بھائی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سرحاندی شریف ہے جو ریاض الجنہ والی کھڑ کی ہے وہاں پہ ایک کلمہ مبارک لکھا ہوئے اس پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوئے اور اس کے ساتھ ایک بڑا پیچ اور لگا ہوئے دوسری پکٹر ہے اس نے لکھا ہوئے کہ یہ کسوہ مبارک مکہت المکرمہ میں فلان تاریخ کو جو ہے اس کو پریڈی کیا گیا اور پیش کیا گیا جو سامنے ہمیں تین پیچز نظر آ رہے ہیں ریڈ کلر پہ اس پہ ایک پہ لکھا ہوئے حاضر قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری والے پہ لکھا ہوئے حاضر قبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسے پہ لکھا ہوئے حاضر قبر عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیچ ریڈ کلر کا قدمین شریف پالی سائٹ پہ لگا ہوئے اس پہ لکھا ہوئے صدا کر اللہ علیہ وسلم و صدا کر رسول کریم اور ایک ریڈ کلر کا بینڈ ہے جو حجر مبارک کے اوپر چل رہا ہے ان رویڈری کا گولڈ کی جیسے خانہ کعبہ کے اوپر ہے اس کے اوپر سورہ فتح لکھی ہوئے ساری کی ساری سورہ فتح لکھی ہوئے جی بسم اللہ سے شروع کے انٹ تک مکمل کامل سورہ فتح لکھی ہوئے ماشاءاللہ اسی کی وہ آیت ہے کیا بات ہے جی میں بریک ریب آ رہی ہے جی آپ کا بہت شکریہ سید آپ کی وجہ سے آج یہ مجھے بھی بہت ساری انفرمیشن اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی مل گی